ہیلو ایوریون آج ہم بنائیں گے مزیدار سی دہی اربی کی ریسیپی اور آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو سارے پرانے طریقے بھول جائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر آدھا کلو گرام اربی لے لیے ہیں ہم نے اربی کو لمبائی میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اربی کو گول شیپ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے اربی کو اچھے سے ووش کر لیا ہے اور اربی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک بڑے سائز کی پیاز لیے پیاز کو ہم نے دفلی کٹ کر لیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر لیا ہے ایک انچ ہم نے درک کا پیس لیا ہے اور ہم نے یہاں پر پانچ تیشے کلیا لہسون کے لیے اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر دو حریمیر چلی ہیں ہم ایک گرائنڈر جار لے لیں گے ان سبی کو ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اور اس کا فائن پیسٹ بنا لیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ہم سارے پیسٹ کو ایک پلیٹ میں کر لیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں مسالے پاورڈر اٹ کریں گے ہم نے یہاں پر ایک ٹیسپون ڈیٹ شیلی پاورڈر لیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر ہاف ٹیسپون ہلزی پاورڈر لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ایک ٹیسپون کشمیری لال مریج کا پاورڈر لیا ہے ساتھ میں ایک ٹی سپون سولٹ یا پھر ٹیسٹ کے کوڈنگ لیجئے گا اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر لیا ہے کے بعد اب ہم اس میں عربی کو اور بھی زیادہ مزیدار بنانے کے لیے ہم اس میں ون فورس کپ دہی اٹھ کر دیں گے اگر آپ کے پاس دہی نہیں ہے تو آپ اس میں دوسر کے اوپر کی ملائی بھی اٹھ کر سکتے ہیں اب ہم سبی کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے ہم نے سبی کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور عربی کو ہم 3 سے 4 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اچھے سے فرائی کر لیں گے فرائی کرنے سے کیا ہوتا ہے ہماری عربی اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہیں تو آپ کوشش کرنا عربی فرائی کر کر ہی بنائیں اور اس طرح سے ہم نے ساری عربیوں کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور ساری عربیوں کو ایک پلیٹ میں باہر نکال لیں گے اب ہم وہی پین لے لیں گے اور اس میں ون فورس کپ اویل ایٹ کر دیں گے اور جب اویل گرم ہو جائے گا ہم اس میں ایک ٹیسپون زیرہ ایٹ کر دیں گے پیرے کو ہم ہلکا کریکل کر لیں گے اور جب زیرہ ہلکا کریکل ہو جائے گا ہم اس میں جو ہم نے مسالوں کا پیسٹ بنایا ہوا تھا یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سارے مسالوں کو 3 سے 4 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اچھے سے بھون لیں گے جب تک اس کا کچھ اپن نہیں چلا جاتا اس میں چیزی خوشبو نہیں آنے لگتی اور اس طرح سے ہمارا سارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اوائل بھی سرفیس پہ آ چکا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے عربی فرائی کی ہوئی تھی یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ساری عربیوں کو مسالوں میں اچھے سے مکس کر لیں گے آپ جب اس طریقے سے یہ مسالہ عربی بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور مدیدار بنے گی اس کرنے کے بعد اب ہمیں عربی کو کوک کرنا ہے تو ہم اس میں ایک کپ پانی ایٹ کر دیں گے اگر ہم پانی کا میزرمنٹ کریں تو ہم نے ہاں پر 250 مل پانی لیا ہے اور ہاں ہم اس کو پین میں بنا رہے ہیں اس لیے 12 سے 15 منٹ لگ جائے گی یا پھر تھوڑی زیادہ بھی اگر آپ پریشر کوکر میں بنا رہے ہیں تو دو سے تین پریشر میں آسانی سے کوک ہو جائے گی ہم پین کو کور کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر 12 سے 15 منٹ ہم اس کو کوک کریں گے 15 منٹ کے بعد اب ہم کور ہٹا دیں گے اور آپ دیکھیں گے ہماری عربی ایک دم زبردست بن کر ریڈی ہوئی ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ہماری عربی اچھے سے کوک ہو چکی ہے ہم اس میں پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں گریوی کی ایسی ہی کنسسٹینسی چاہیے کیونکہ اگر آپ گریوی تھوڑی پچلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا گرم پانی ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک ٹی سپون کسوری میتھی ایٹ کر دیں گے آپ کسوری میتھی ضرور سے ڈالیے گا کیونکہ کسوری میتھی ڈالنے سے عربیوں میں اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اچھے سے ملا دیں گے اب ہم اس میں چوب کیا ہوا ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ لیجئے مزیدار سوپر ٹیسٹی ہماری دہی عربی ایک دم پرفیکٹ بن کر تیار ہے اگر آپ اس طریقے سے یہ دہی عربی بنائیں گے یہ سبی کو بہتی زیادہ پسند آئے گی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس کو روٹی پوری چاول کسی بھی طرح سے سرب کر سکتے ہیں یہ بہتی زیادہ ڈیلیشیس لگتی ہے اور آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا تھانکس فورو جی